اسلام علیکم ناظرین ناظر و دنیوز میں آپ کا استقبار ہے چلیے جانتے ہیں آج کے خبر ساماتر و چلیے جو آج کے ساتھ انکر لیے جانتے ہیں لیکن اگر ظاہی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بالا صاحب کے ساتھ ان کی ملاخات ہوئی ہے اور وہ کوشش میں ہیں تو اگر وہ اپنے پورے عتید کو بازو رکھتے ہوئے ایک اچھی شروعات کے طور پر سیاسی آغاز کرنا چاہتے ہیں تو صبح کا بھولا شام میں اگر آتا ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں اگر وہ واقعے میں اپنے اس پہلے کے جو بھی ان کے اچھے برے تجربوں کو بازو رکھتے ہوئے ایک نئی پریہ اور نئی شروعات کے لیے اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور بالا صاحب کے ساتھ ان کا وہ بات پہ تیاد ہوتا ہے تو انشاءاللہ بالا صاحب ان کو ضرور موقع دیں گے سابقہ کارپورٹر بی بی بیگم کے فرزند اور سماجوادی پارٹی کے سابقہ شہر صدر شیخ محمد شیخ ابراہیم نے اپنے سیکڑو کارکنان کے ساتھ ونچیت بہوجہ ناغاری میں شمولیت اختیار کی یہ پروگرام ونچیت بہوجہ ناغاری کے مہاشتر ترجمان فارق احمد کے زیر نگرانی میں مناخد ہوا واضح ہو کہ اب مسلم سیاسی خیدین اور لیڈران بھی ونچیت بہوجہ ناغاری میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں گزشتہ شب شہر کے محمد فمچنحال واگی رول ناندر میں ونچیت بہوجہ ناغاری کے ایک تہینیتی پروگرام مناخد ہوا موسیقی موسیقی ونچیت بہوجہ ناغاری سا موسیقی 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 ناندیڑی نہیں تو مہاراشتہ اور اس ملک کا جو مسلمان اوٹر ہے وہ ہمیشہ سے فرقہ پرستاختوں کے لیے ایک متبادل یا ایک آلٹرنیٹ تلاشتہ رہتا ہے اور لوگ سبا کے چناؤں میں بہکاوے میں آنے کے باوجود جب اس مہاراشتہ سے ایک اس فارمولے کے ذریعے ایک کروڑ پچیس لاکھ مسلمانوں کا نمائندہ دلی میں پہنچانے کا کام ہوا اس کو جان کر اور وہ اوٹروں کی پری تقسیم کو جب دیکھا جائے تو کسی بھی ویدان سبا میں کانگریس کو ملے والے اوٹوں میں سے مسلمانوں کے اوٹ مائنس کر دے تو چوتھے پانچوے نمبر پہ چلی جاتی ہے اور انچی داگڑی اس سے طاقتور ہے آج بالا صاحب ہم بیٹھ کر کے نتروتوں میں سبی پچھڑا طبقہ اور اوبیسی سماج اور ہندو سماج بھی ایک جھوٹ ہو چکا ہے کسانوں کی آتمتیاں کی وجہ سے بہوجن وادی مراتا سماج بھی بارا صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ سب دیکھ کر ایک بڑی طاقت اور ایک بڑا سیکیولر وکلپ ایک پریہ ہے ایک مدبادل مہارشتہ کے اندر بننے جا رہا ہے اور اس کی تعمیر کا کام ہر سیکیولر تعمیر کے اندر مسلمانوں کی حصداری رہی ہے اس لیے پورے ملک میں یہ ماحول ہے پورے مہارشتہ میں یہ ماحول ہے کہ ایک نئے الٹرنیٹ کو جنم دینا ہے انشاءاللہ مہارشتہ کے اندر اور ناندیر کے اندر محمد بھائی کے جیسے سماجی خدمت اور سماجی انصاف کے لیے لڑنے والے جتنے لوگ جڑیں گے یہ اتنی طاقت بڑے گی اور مہارشتہ میں ایک بہت بڑا پریورتن ایک بہت بڑا بدلہ انشاءاللہ اس میں دیکھنے کو ملے گا سر آج تک کانگریس نے مسلم کینڈیڈ ڈکلنے کیا اس بار مسلم کینڈیڈ دینے کی سوچ رہے تو اس کے بعد میں آپ کیا بولیں اب آپ دیکھیں کہ ہر الیکشن کے پہلے بڑے بڑے ڈیلیگیشن بڑی بڑی میٹنگیں بلا کر ڈیمانڈ کی جاتی تھی بھئی مسلمان کو ٹکٹ دو تو تب عشق چوان بولتے تھے مسلمان چن کے نہیں آتا اس کو ہندو اٹھ نہیں کرتے اب کیا بات ہے عشق چوان کے پاس کونسی جادو کی چھڑی آگئی کہ وہ مسلمان کو ٹکٹ دے کے چنہ کھلانے جا رہے ہیں وہ مسلمان کو عامدار کی کا ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں جو ونچت مسلمان عامدار یہاں بنانے جا رہے ہیں وہ عامدار چھیننے کے لئے ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن ناندیڑ کے عوام اس مہارشتہ میں انخلابی تبدیلی سرزمین ہیں ناندیڑ کے عوام ہیں وہ بہت بیدار ہیں اور اس بیدان سباب میں ان کے ہر ساجش کو ناکام کرے گی یہ ہم آپ کو دعوے سے کہتے ہیں ابھی جو آگھاڑیاں اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ میں ہماری بات چیتے چل رہی ہیں وہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے اسے بات شروع ہے ایک بار ہماری سیٹے ڈکلیر ہو جائے گے تو کسی کے ساتھ جڑنے میں دکت آتی ہے اور پھر وہ بہانہ بن جاتا ہے اس لئے بہت سونس سمجھ کر ویسی بھی بالا صاحب نے کہا ہے کہ بیس تاریخ کے آس پاس میں ہماری پہلی ماہکرو بیسی کے لسٹ اور سیکنڈ لسٹ پچیس مسلمانوں کی یادی وہ ڈکلیر کرنے جا رہے ہیں بالا صاحب نے بڑے دل سے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا بھائی مانا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سیاسی اتحاد کے لیے نہیں تھا یہ سماجی اتحاد کی بات اس کی نشانی ہے بہوجن وادی پارٹی کے طور پر امائم کو ساتھ میں جوڑا گیا تھا لیکن سو سزادی سنگٹن ساتھ جڑی ہے ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جو تقسیم ہو رہی ہے سٹوں میں اس میں کمی پیشی بھی آ جائے تو سماجی اتحاد کے لیے اور خوم کو فرقہ پرستی کے جنجال سے بچانے کے لیے خوم کے حق میں سوچتے ہوئے یہ اتحاد کو پھر سے بنانے کی کوشش ہونی چاہیے اور یہ کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ اگر اس میں کوئی بات بنتی ہے تو کامیابی مل سکتی ہے اور بارہ صاحب نے کہا ہے کہ ونچیت کے ہی نہیں تو ان کے دل کے دروازے بھی بیریسٹر اسود دنویسی صاحب کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے وہ چھوٹے بھائی کا درجے پہ ان کو ہمیشہ ایک سنوان سے رکھیں گے السلام علیکم میں ونچیت پارٹی جائن کر رہا ہوں سماجیت پارٹی میں شوشل کام کرتا تھا کارے کرتا بن کے ابھی سماجیت پارٹی میں فاروق ہوئے کے ساتھ دل لگا کے کام کروں ہوں تو آپ ونچیت آگاڑی میں کیوں جائن کر رہے ہیں کیا ایسا لگا کہ ونچیت آگاڑی میں آ رہا ہے سماج کو لے کے چلنے آلی ہے یعنی کہ کام ورک اچھا ہے آج خاصدار کے ڈیم پہ بھی لوگوں میں ایک جاگردہ پیدا ہوئی اس وجہ سے ہم آگے بڑھ کے کام کر رہے تھے اس پہلے بھی اور آج بھی کام کرنے کے آسے ہماری پوری ٹیم تیار ہے انشاءاللہ تعالی اس میں کامیں ابھی ملیں ونچیت آگاڑی کیا آپ ہم کو شوشل ایکٹیویٹ ونچیت آگاڑی کے اندر جو ہمارے سنگاڑنگ میں جیسے یہ بھی ہے ونچیت میں اچھے سے اچھے کارے کرتا ہے وقت پہ کام آ سکتے مسلم آمدار کے آسے بھی جیسے ہمارے فاروق ہوئی ہے ان کی ایکٹیویٹ الحمدللہ آج پندرہ سال بچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جھوڑ کے اہم کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اس وجہ سے میں ونچیت ان کے ساتھ جھوڑ چکا ہوں بڑا صاحب کا بھی جو کام ہے اندوستان لیول پر ایک نام ہے ان کا بھی ہم اس سے جھوڑ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے مطرم اندل سے کتنے میمبرز جھوڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اچھے تقریباً میمبر ہے ابھی تم کو بھی وہ چیز محسوس ہوں گے کہ بھئی کس طریقے سے ناندر جلے کے اندر یہ عوام مسلم عوام کے اندر ایک جاگرے تھا کس طریقے سے پیدا ہوں گے سماجوں کے چھوڑنے کا کارن کیا ہے سماجوں کے چھوڑنے کا کارن یہ ہے کہ یہ جو پت عدی کاری ہے کہ مہاراشتہ لیول پر کہ یہاں کے لیول پر پہ ان کی ایکٹیویڈیں ہی نہیں ہیں بے جو نیتے ہیں جیسے یہ جو نیتا ہے ہم جو آپ اگاڑی جیسی بنے علی ہے اس اگاڑی کے دہم سے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کام ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دالے بات کو کہ بھی ایک سلٹ فارم پہ آگے کام کر کے مہاراشتہ کے اندر اسمبلی کے اندر ہم جو کام کرنے کی طاقت بنائیں باڑا صاحب کو مکہ مندری بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ نانے اور دیز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور پیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی